موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده اللذین استفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد ناجمہ کے نام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں موضوع ہے ہمارا نورِ ہدایت ایک مسلسل متعلیہ ہے قرآنِ حکیم کا اور اسی کو موضوع دیا گیا ہے نورِ ہدایت یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت کی روشنی ہدایت کا نور عطا فرما دے یہی مقصد ہے اسی غرض سے مطالعہ قرآنِ حکیم جاری ہے آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے ناجمہ کے نام آیت نمبر پچھتر سورة النساء سے ناجمہ کے نام گزشتہ پروگرام میں جب میں نے آپ سے یہ ارز کیا تھا کہ اللہ کریم نے یہاں مقامات فرضیت بیان فرمایا ہے جہاد کے بارے میں اور احکام تو جہاد کے بارے میں کئی مقامات پر ہیں اور جہاد کے احکام پورے قرآن میں اس قدر پھیلے ہوئے ہیں سورہ توبہ سورہ انفال سورہ محمد اور پھر یہ سورہ عمران اور پھر سورہ نساء اس کے اندر ہر جگہ پہ آپ کو جہاد کے احکام نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں جو مقامات فرضیت نظر آتے ہیں وہ تین سورتیں ہیں تین شکلیں ہیں تین سیٹویشنز ہیں جب جہاد فرض ہو جاتا ہے ویسے تو جہاد ایک ادارے ادارے کے طور پر اسلامی ریاست کو اللہ تعالیٰ نے اطاف فرمایا ہے اور اسلامی ریاست اس ادارے کو استعمال کرنے کی پابند ہوتی ہے جب کبھی اسلامی ریاست کے امن کو تباہ کرنے کے لیے کوئی داخلی انصر یا کوئی خارجی انصر اس کے لیے کوئی کاروائی کرے اس کے خلاف ادارے جہاد حرکت میں آتا ہے یوں سمجھ لیجئے جو میں نے گزشتہ پرگرام میں بھی ریپیٹڈلی یہ بات کی کہ ناظرین کی نام اسلامی ریاست کی پالیسی جنگ نہیں ہے اسلامی ریاست کی پالیسی جنگ کی تیاری ہے جنگ کی تیاری یہ اسلامی ریاست کی پالیسی اکمت ابلی کا حصہ ہے لیکن یہ امن کے لیے ہے اسلام کی پالیسی جنگ نہیں ہے بلکہ امن ہے لیکن جنگ کی تیاری اس لیے رکھنی ہے تاکہ امن قائم رہے اللہ کریم نے یہاں سورہ نساء میں گزشتہ پرورام میں ہم نے آیت پڑھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی اپنے تحفظ کا پورا سامان کرو اسلحہ بھی لے لو ٹریننگ بھی لے لو پوری تیاری رکھو اور یہی بات اللہ کریم نے فرمائی کہ تم تیاری رکھو اپنی قوت کو تیار رکھو اور اپنی گھڑوں کی تیاری رکھو اور یعنی ٹریننگ پوری ہونی چاہیے جنگ کی تیاری پوری ہونی چاہیے تمہارے جو آستین کے سام منافقین ہیں جو داخلی طور پر اسلامی ریاست کے خلاف ساتھ شکر سکتے ہیں یا وہ کافر جو باہر سے دشمنی کر سکتے ہیں اس عوت کی وجہ سے وہ دبکے بیٹھے رہیں گے ان کو پوری طرح خوف ہوگا اور ان کو جب پتا چلے گا کہ اہل ایمان پوری تیاری کے ساتھ ہیں اور اسلامی ریاست کی جنگی تیاری مکمل ہے ان کے پاس ہر طرح کا اسلحہ موجود ہے اور جب یہ حکم پورا کر کے اہل ایمان اس اسلامی ریاست کے امن کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو دشمنان اسلام چاہے وہ داخلی طور پر ہوں چاہے خارجی طور پر وہ دبکے بیٹھے رہیں گے یہ پولیسی ہے ناظرین اکرام اسلامی ریاست کی اب اس پولیسی کے تحت جنگ کی تیاری پوری ہے لیکن جنگ نہیں ہے امن کا خانہ ہے اسلام پر امن بقائے باہمی کا پیغام دیتا ہے اسلام لیکن اگر کوئی فسادی فساد پھیلانے کے لیے اٹھے چاہے وہ داخلی طور پر اٹھے چاہے وہ خارجی طور پر آئے کسی بھی طرح چاہے وہ انفرادی طرح سطح پر آئے چاہے وہ اجتماعی سطح پر آئے جب بھی وہ کوئی فسادی فساد کرے گا تو اسلام کا ادارہ جہاد اسی وقت اس کے خلاف حرکت میں آ جائے جیسے اللہ کریم نے سورہ نساہی کی آیت نمبر 71 میں جو پچھلے پروریم میں ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالی نے فرمای کہ اپنی تیاری پوری رکھو تحفظ پورا رکھو اسلحہ پورا رکھو ٹریننگ پوری رکھو اور پھر اس کے بعد جب نکلو تو پھر چاہے تم افن فرو ثبات پھر چاہے گروہ گروہ ہو کر نکلو افن فرو جمعیع چاہے تم اکٹھے یکبارگی حملہ کرو یہ تو سیچویشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور جو اسلامی ریاست میں سپہ سالار ہوگا جو کمانڈر انچیف ہوگا اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کب کیسے نکلنا ہے اور یہ اس وقت جب بھی وہ سیچویشن آ جائے جب جہاد فرض ہو جاتا ہے اور جہاد فرض کب کیسے ہوتا ہے تین مقامات ناظرین کرام اس کے لئے بہت ہی اہم ہے ایک تو ناظرین اکرام سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو نوے ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں یعنی انویڈرز ہیں انویڈن کرتے ہیں باہر سے کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو اس کے خلاف لڑو مقام فرضیت ہے لڑنا ہے اس ہر صورت میں لڑنا پڑے دوسرا مقام یہ ہے کہ جو سورہ حج کی آیت نمبر انتالیس کے اندر اللہ کریم نے فرمایا اُدِنَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ذُلِمُونَ اگر تمہارے اوپر کوئی ایسی قوم ہے کوئی ایسے لوگ ہیں جو تمہارے اوپر ظلم کرتے ہیں تو بھی تم ان کے خلاف لڑو اجازت ہے لڑنے کی اور تیسری صورت ناظرین کرام وہ ہے جو یہاں آج کی آپ کے اوپر ظلم بھی نہیں ہو رہا آپ کے خلاف لڑنے کیلئے بھی کوئی نہیں آیا تو پھر بھی ایک تیسری صورت جہاد کی فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیوں نہیں لڑتے اللہ کے رستے میں وَالْمُسْتَدْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَائِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے یعنی اہل ایمان کو خطاب کیا جا رہا ہے وَمَا لَكُمْ تمہیں کیا ہو گیا ہے کیا بیماری پڑ گئی ہے تم کیوں کمزوری دکھا رہے ہو سوال ہے اللہ کا اور یہ تنبیح کے لیے ہے وَمَا لَكُمْ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ تم اللہ کے رستے میں کیوں نہیں لڑتے وَالْمُسْتَدْعَفِينَ جبکہ کمزور اور بے بس لوگ من الرجال مردوں میں سے والنسائی اور عورتوں میں سے والولدانی اور بچوں میں سے اللَّذِينَ يَقُولُونَ جو یہ کہتے ہیں یہ دعائیں کر رہے ہیں رَبَّنَا اے ہمارے رب اخرجنا ہمیں نکال لے من حَدِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَحْلُهَا اس بستی سے نکال لے کہ اس بستی کے لوگ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں اس بستی کے لوگ ظالم ہو گئے ہیں اور جو کمزور بچے بے بس مرد بے بس عورتیں وہ دعائیں کر رہے ہیں اور اس بستی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ان کمزور لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا تم دیکھ رہے ہیں اور تمہیں کیا ہے کہ تم لڑتے نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا اور پھر وہ دعاوں میں یہ بھی کہتے ہیں وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَةِ اللَّهَ اپنی جناب سے ہمارے لئے کوئی کارساز بھیج دے وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا اور اپنی طرف سے کوئی ہمارے لئے مددگار بھیج دے یہ کمزور اور بے بس مرد اور عورتیں دعا کر رہے ہیں قریبی بستی کے یہاں ناظرین کرام جس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو اس دور میں تو قریبی بستی سے مراد مکہ مکرمہ کی بستی تھی اس لیے کہ مدینہ منورہ کے اندر آکے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں قوت اتا فرما دی تھی اور قوت مجتمع کر کے اہل ایمان نے بہت ساری کامیابیاں سمیٹی تھی لیکن بہت سارے کمزور مرد اور عورتیں اور بچے مسلمانوں کے وہ مکہ کے اندر رہ گئے تھے اور وہ بچارے ہجرت بھی نہیں کر سکتے تھے وہاں سے نکلنے سے بھی قاسر تھے اور وہاں بستی سے ہمیں نکال دے کہ یہاں کے سردار ہمارے پر ظلم کر رہے ہیں تو ان لوگوں کی دعاوں کا ذکر اللہ کریم نے فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قریبی بستی اس سے مراد جو اولین اس سے مراد جو ہے وہ تو مکہ مکرمہ کی بستی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دعائیں فرمایا کرتے تھے بخاری شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ منجل ولید بن ولید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نام لے لے کے دعائیں کرتے تھے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے دے وسلمت بن حشام اے اللہ تو اس کو نجات دے دے وعیاش بن نبی ربیہ وَالْمُصْتَدْعَفِينَ مِنَ الْمُمِنِينَ اس میں یہ الفاظ باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں ارشاد فرماتے تھے وَالْمُصْتَدْعَفِينَ یہی الفاظ وہی کلمہ جو اللہ کریم نے اس آیت کے اندر اشارت فرمایا ہے والمستدعفین من المومنین اللہ جو کمزور مومن ہیں کمزور مسلمان ہیں جو اس بستی میں رہ گئے ہیں اللہ ان سب کو وہاں سے نجات دے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے اور گویا دعائیں تو پہلے بھی جاری تھیں اب یہ جو حکم آ گیا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے کیوں نہیں لڑتے تو ظاہر ہے اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شاندار حکمت عملی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کو ناظرین اکرام اگر آپ ایک اوور ویو ایک یعنی بادی و نظر میں دیکھیں تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات کے اندر مختلف فیزز نظر آئیں گے ایک فیز ہے جو ابتدائی غزوات سے لے کر غزوہ احضاب تک کا ہے پھر ایک فیز ہے جو غزوہ احضاب سے لے کر یوں کہہ لیجئے کہ غزوہ احضاب کے فوراً بعد ایک سال بعد وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ معاہدہ حدیبیہ ہو گیا چھے ہجری میں معاہدہ حدیبیہ ہو گیا پانچ ہجری میں غزوہ احضاب ہوا یہ جو پہلا فیز ہے غزوہ احضاب تک کا فیز جو لگتا ہے کہ اس میں مسلمانوں نے جتنی جنگیں لڑی ہیں وہ مدافعانہ جنگیں لڑی ہیں یعنی انویڈرز حملہ کرتے تھے مسلمان صرف مدافعات کرتے تھے اور مدافعانہ اپنے دفاع کے اندر جنگ لڑتے تھے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخاری شریف کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احضاب کے موقع پر جب پورا مدینہ یعنی مدینہ کی بستی کو طاقت و تاراج کرنے کے لیے پورا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا اور ایک بہت بڑا لشکر جرار لے کے آ گئے اور مدینہ والوں کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سٹریٹیجی یوز کی گئی کہ خندق کھو دی گئی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر خندق کھو دی گئی اور مدینہ کا تحفظ اس طرح سے کیا گیا مہینہ بھر محاصرہ جاری رہا بلاخرہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قدم اکھار دیئے اور وہ پھر بھاگ اٹھے لیکن اس موقع پر جب وہ ایک مہینے کے محاصرے کے بعد کفار چلے گئے ان کی فوجیں واپس چلیں گئی اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اقباط ارشاد فرمائی جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اَلْآنَ نَغْضُوهُمْ وَلَا يَغْضُونا اب ہم ان سے لڑیں گے اور اب وہ ہم سے نہیں لڑیں گے اب ہم ان سے لڑیں گے اللہ اکبر وَلَا يَغْضُونا وہ نہیں ہم سے لڑیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اب ہم ان سے لڑیں گے اب وہ نہیں ہم سے لڑیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لڑ نہیں رہے تھے بلکہ آپ تو صرف دفاع کر رہے تھے گرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں بھی لڑیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہد میں بھی لڑیں ہیں احضاب میں بھی لڑائی ہوئی ہے لیکن فرما رہے ہیں اب ہم لڑیں گے گویا اب ہم پیش قدمی کریں گے اور حدیث کا یہ اگلا حصہ ہے اس میں اس کی وضاحت آگئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم لڑیں گے اب وہ نہیں لڑیں گے اب ہم پیش قدمی کریں گے ان کی طرف یعنی ہم اب جائیں گے لڑنے کے لیے تو یہ حکم آ چکا تھا اب کیوں نہیں لڑتے تم مکہ والے میں مکہ کے اندر تمزور مرد مسلمان عورتیں بچے موجود ہیں تم کیوں نہیں لڑتے ان کو کیوں نہیں آزاد کرواتے تو اس پر حکم اس حکم پر عمل کرنا ضروری تھا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹریٹیجی دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال چھے ہجری میں ایک معاہدہ کیا ہے اس معاہدے کو دنیا معاہدہ امن کے طور پر جانتی ہے اور اس کا نام ہے معاہدہ ہدیبیہ نظرین کی نام یہ اگرچہ اپنی شکوں کے اعتبار سے اور ظاہری اعتبار سے یہ معاہدہ امن ہے اس میں یہ کہا گیا تھا ایک شک تھی کہ آئندہ دس سال تک جنگ نہیں ہوگی مکہ اور مدینہ والوں کو درمیان اور یہ جو معاہدہ کیا جا رہا ہے یہ مکہ والوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ اس کو جب جنگ بندی کی بات کی جا رہی ہے اور جنگ بندی کے بارے میں بھی جو دیگر شرائط رکھی گئیں وہ مسلمانوں کو قبول نہیں تھی صحابہ اکرام کو بڑے دل گرفتگی کا ایک عالم تھا صحابہ اکرام کو بڑا دکھ ہوا اس بات پر کہ ہم نے کیوں یہ اس طرح کی شرائط قبول کر لی ہیں کیا ہم کمزور ہیں کیا ہم سچے نہیں ہیں کیا ہم اللہ کے محبوب نہیں ہیں کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں یعنی ان کو صحابہ اکرام کو بہت دکھ ہوا اس بات پر کہ ہم کیوں گویا مکہ والوں کے نیچے لگ کے ہم نے ان کی شرائط قبول کر لی ہیں یعنی یہ تیہ کر لیا ہے کہ مکہ والے مکہ سے کوئی بندہ مسلمان ہو کے مدینہ آئے گا تو اس کو واپس کر دیں گے کوئی مدینہ والا اگر مرتد ہو کے واپس جائے گا مکہ تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا یعنی عجیب و غریب شرائط ہیں جنگ بندی بھی دس سال کے لیے ہو گئی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مسلمان تو گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے ساتھ ان کو عمرہ بھی نہیں کرنے دیا گیا اس دس سال واپس چلے جائیں اگلے سال آجائیں عمرہ کرنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری شرائط قبول کر لی صحابہ اکرام پریشان تھے کہ یہ کیا شرائط ہم نے قبول کی ہیں وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہم نے گویا یہ ایک ایسی کیفیت میں ہم معاہدہ کر رہے ہیں کہ جس میں ہمارا اپر ہینڈ نہیں ہے مکہ والوں کا اپر ہینڈ ہے اور دنیا نے بھی یہی سمجھا کہ یہ معاہدہ امن ہے حالانکہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کا شاکار ہے یہ معاہدہ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک بہت بڑی سٹریٹیجی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو آپ نے استعمال فرمایا یعنی اللہ تعالی نے قرآن حکیم کے اندر اسی دن فرما دیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا آپ معاہدہ امن کر کے آ رہے ہیں اللہ خوشخبری دے رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک بہت بڑی اور واضح فتح عطا فرما دی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے ایک واضح فتح عطا فرما دی ہے تو فتح امن کے معاہدے میں نہیں ہوتی معاہدہ جنگ میں ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگی معاہدہ کیا تھا اور یہ جنگی حکمت عملی کا شاکار ہے جو لوگوں کو ایسا لگا کہ جنگ بندی کا معاہدہ ہے حالانکہ دس سال جنگ بندی کا معاہدہ تھا پھر دس سال جنگ نہیں ہوئی محض دو سال بعد مکہ فتح ہو گیا اصل میں مسئلہ کیا تھا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ تھی وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کیا اختیار کی اصل میں مدینہ منورہ کے بلکل جنوب میں مدینہ منورہ کے بلکل جنوب میں مکہ مکرمہ ہے اور گویا ایک دشمن مکہ مکرمہ کی طرف بیٹھا تھا جو بہت بڑا دشمن تھا اسی طرح ایک دوسرا بڑا دشمن جو یہودی مدینہ سے جلوطن کیے گئے تھے یہ جا کے آباد ہو گئے تھے خیبر میں اور خیبر مدینہ منورہ سے بلکل شمال میں تھا اب ایک دشمن شمال میں ہے ایک دشمن جنوب میں ہے اور درمیان میں مدینہ منورہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرما چکے ہیں اب ہم ان سے لڑیں گے ہم جائیں گے ہم پیش قدمی کریں گے اب پیش قدمی کدھر کدھر کرنی ہے ظاہر ہے کہ یہ حکم بھی آ گیا بیچارے مرد بے بس مکہ کے اندر چیخ رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں تم کیوں نہیں جہاد کرتے ان کو کیوں نہیں بچاتے تو یوں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف چلے جاتے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکہ پر حملہ کر دیتے تو پیچھے سے شمال کی طرف سے وہ دشمن وہ مدینہ پر حملہ کر دیتا یہودی بالکل تیار بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بھی اپنے پوری تیاری میں تھے کہ وہ کس طریقے سے اپنی اس رسوائی کا بدلہ لیں جو مدینہ سے جلابتن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذلیل و خار کیا تھا تو وہ ایک طرف وہ تیار بیٹھے تھے ایک طرف مکہ والے تیار بیٹھے تھے اب دونوں کی طرف جنگ کرنا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پیش قدمی کرتے اعلان فرما چکے ہیں ناخن و نصیر و علیہم ہم چلیں گے ہم ان کی طرف جائیں گے پیش قدمی کریں گے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دشمن کو کچھ وقت کے لیے روک لیا یوں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ایسا کھیل کھیلا ہے آپ نے تو ایسی سٹریٹریجی استعمال کی ہے آپ نے ایسا شاندار معاہدہ کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو کھلی اور واضح فتح اطا فرما دی ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے معاہدہ ہو گیا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ بندی کا معاہدہ ہے وہ چاہے دس سال کے لیے ہوا لیکن ایک دفعہ وہ ان لوگوں کی طرف سے مسلمان امن میں ہو گئے لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے پیش قدمی فرمائی سات اجری میں اور آپ نے جا کے یہودیوں کا قلعہ کمہ کیا خیبر فتح کر لیا اور جب خیبر فتح ہو گیا تو پھر اگلے ہی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم بھی ہو گیا کہ وہ جو وہاں پہ کمزور اور بے بس مرد عورتیں اور بچے جو دعائیں کر رہے تھے چیخ و پکار کر رہے تھے جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے تھے والاللہم انجل ولید ابن الولید کہ ولید بن ولید کو اللہ تو نجات دے دے اور اے اللہ ایاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے دے اور اے اللہ تو ابن حشام کو نجات دے دے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے اور ساتھ فرماتے ہیں والمسطعفینا من المومنین دیگر جو کمزور مومن ہیں اللہ تو ان کو سب کو نجات دے دے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی جا کے مکہ کے اوپر آپ نے پیش قدمی فرمائی اور اس کے سب آپ لوگوں کو حالات معلوم ہیں ناجنے کرام تو گویا مقامات فرضیت میں یہ آیت نمبر پچھتر جو سورہ نساء کی ہے یہ بہت ہی بنیادی اہمیت کی حامل ہے اور اس وقت پوری دنیا میں ناجنے کرام گلوبل ویلج جس کو ہم کہتے ہیں اس گلوبل ویلج میں اگر کسی بستی پر ظلم ہو رہا ہو جیسا کہ ہماری کشمیر کی بستی پر ظلم ہو رہا ہے تو ایسے موقع پر جو ملت اسلامیہ کے اور ریاست اسلامیہ کے جتنے بھی افواج ہیں ان کے اوپر جہاد کرنا یہ فرض ہو جاتا اب یہ وقت کے سپہ سالار کا فیصلہ ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے ہینڈل کرتا ہے اور اس جہاد کو کس طرح سے بروے کار لاتا ہے یہ ان کا فیصلہ ہے لیکن یہ جہاد کی یہ فرضیت میں یہ جو آیت ہے یہ پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ امت مسلمہ کی کسی بھی بستی پر کسی قریب بھی بستی پر جب ظلم ہوگا تو اہل ایمان پر یہ جہاد اور قتال کرنا فرض ہو جاتا ہے وَمَا لَكُمْ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم کیوں نہیں لڑتے اور کیوں نہیں تم جاتے اللہ اکبر فرمایا کہ وہ دعائیں کر رہے ہیں وَجْعَلْ لَنَا بِاللَّدُنْكَ وَلِیَا اللہ ہماری طرف اپنی جناب سے ہمارا کوئی کارساز بھیج دے وَجْعَلْ لَنَا بِاللَّدُنْكَ نُصِیرَا اور اپنی طرف سے ہمیں کوئی مددگار عطا فرما تو ایسے لوگوں کی مدد کے لیے ملت اسلامیہ کو پہنچنا چاہیے فرمایا جو مومن ہوتے ہیں بول اپن جنگ تو ہے اب ناظرین اے کرام ذرا سمجھئے اللہ کے کلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو ایمان والے جنگ لڑتے ہیں اب جنگ کافر بھی لڑتے ہیں جنگ مومن بھی لڑتے ہیں ان دونوں کی جنگ میں زمین آسمان کا فرق ہے جو مومن لڑتے ہیں وہ اللہ کی راستے میں لڑتے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی کیلئے لڑتے ہیں ان کو صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہیے ہوتی ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی مومن جب لڑتا ہے وہ تو اللہ کے لیے لڑتا ہے اس کا تو مقصد سوائے اللہ کو راضی کرنے کے اللہ کو خوش کرنے کے اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا واللہ دینک کافر اور جو کافر لڑتے ہیں یو قاتلون فی سبیر تاغوت وہ تو ہمیشہ شیطان کے رستے میں لڑتے ہیں بتوں کے رستے میں لڑتے ہیں تاغوت ناجرین اکرام پہلے بھی بات ہو چکی کہ تاغوت تغیان سے ہے اس کا مطلب سرکشی ہوتا ہے تو تاغوت سے مراد بت بھی ہیں تاغوت سے مراد شیاطین بھی ہیں تاغوت سے مراد ہر وہ عمل اور ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دینے والی ہو اور اللہ کے مقابلے ملانے والی کوئی چیز ہو تو جو کافر لڑتے ہیں فی سبیل تاغوت لڑتے ہیں وہ تاغوت دنیا بھی ہو سکتی ہے مادی دنیا بھی ہو سکتی ہے اور وہ دنیا کے مفادات بھی ہو سکتے ہیں ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے جو لوگ شیعتین کے لیے لڑتے ہیں تاغوت کے لیے لڑتے ہیں وہ کافر ہیں اور جو اللہ کے رستے میں لڑتے ہیں وہ مومن یہ بالکل الگ الگ اللہ تعالیٰ سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر اور مومن آپس میں لڑتے ہیں تو مومنوں کا تو مولا اللہ ہے اور جو کافر ہیں ان کا مولا ہے ہی کوئی نہیں اللہ اکبر ان کا کون کارساز ہے ان کے کارساز یہ شیعتین تو ان کی کارسازی نہیں کر سکتے اور شیعتین تو ان کی مدد نہیں کر سکتے لہذا اہل ایمان کو کتنا بڑا اج حاصل ہے کہ ان کے ساتھ اللہ ہے سبحان اللہ لہذا جو مومن ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اب ہر جنگ ایک طرح کی نہیں ہوتی جو اہل ایمان لڑتے ہیں وہ اپنے ان مفادات کو حاصل کرنے کے لیے نہیں لڑتے جن مفادات کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی جنگیں لڑی جاتی ہیں دنیا میں کہیں تیل کے نام پر جنگیں ہوتی ہیں کہیں کوئی سونے کے نام پر جنگیں ہوتی ہیں کہیں کوئی پراپرٹی حاصل کرنے کے لیے اور زمینی جو فوائد ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے جنگیں لڑی جاتی ہیں لیکن اہل ایمان جب لڑتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا مندی کے لیے لڑتے ہیں فرمایا فقاتل اولیاء الشیطان چونکہ یہ جو اب یہ معلوم ہو گیا کہ تاغوت سے مراد شیطان ہے کہ وہ وہ فی سبیل تاغوت لڑتے ہیں فقاتل اولیاء الشیطان اللہ فرماتا ہے کہ اب شیطان کے جو دوست ہیں ان کو قتل کرو ان کو مار ڈالو شیاطین کے جتنے بھی دوست ہیں اور وہ تمہارے خلاف برسرے پیکار ہوئے ہیں انویڈر بنے ہیں یا تمہارے اوپر ظلم کر رہے ہیں یا قریبی بستی پر ظلم کر رہے ہیں تو وہ تو سبیل تاغوت یعنی تاغوت کے رستے میں لڑنے والے تاغوتی فوجیں ہیں تو ان کے اوپر یہ شیطان کے دوست ہیں ان کو قتل کرو فقاتلو پس تم لڑو اولیاء الشیطان شیطان کے دوستوں سے انہ قید الشیطان کانا ضعیفہ شیطان کی جو منصوبہ بندی ہے اس کا جو مکرو فریب ہے وہ کبھی بھی قوت والا نہیں ہو سکتا انہ قید الشیطان کانا ضعیفہ شیطان کا جو منصوبہ ہے وہ ہمیشہ کمزور ہوگا وہ کبھی بھی اہل ایمان کے مقابل میں کامیاب نہیں ہو سکتے اگر کوئی کامیابی ملے گی تو وقتی کامیابی ہو سکتی ہے کوئی وقتی طور پر ان کو کوئی ایسی کامیابی مل سکتی ہے لیکن انجام کار ان کے سارے کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا اس کا خطاب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن یہاں بھی منافقین کی ایک خصلت بتانا مقصود ہے کہ اِلَمْ تَوْرَا اِلَلَّذِينَ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا اِلَى لَهُمْ جن کو کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ ماندے رکھو یعنی اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو واقعیم الصلاة اور نماز قائم کرتے رہو واقعیم الصلاة اور نماز قائم کرتے رہو واقعیم الصلاة اور نماز قائم کرتے رہو بھئی اپنے ہاتھ روکے رہو جہاد کا موقع نہیں ہے لڑائی کا موقع نہیں ہے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو واقعیم الصلاة البتہ نمازیں پڑھتے رہو اور زکاة دیتے رہو اور بنیادی جو ارکان اسلام ہیں ان کے اوپر عمل کرتے رہو اپنی جو ذاتی اصلاح اور اجتماعی اصلاح کے لیے کام کرتے رہو ابھی لڑنے کا موقع نہیں آیا اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو فلمہ قتب علیہم القتال جب ان کے اوپر قتال فرض کر دیا گیا یعنی پہلے تو کہا گیا تھا ہاتھ روکے رکھو اب جاہے ظاہر ہے جب حجرت مدینہ ہو گئی مسلمان جو ہیں وہ حجرت کر کے مدینہ تو یہ بات آ گئے اور مدینہ کے پھر انسار بھی اٹھ کڑے ہوئے اور وہ مددگار بن گئے اور مہاجرین انسار مل کے ایک اللہ تعالیٰ نے قوت بنا دی فلمہ قتب علیہم القتال لیکن ابھی بھی یہ اتنی بڑی قوت تو نہیں تھے یہ بہت کمزور بھی تھے وسائل کے اعتبار سے بھی کمزور تھے اور ان کے پاس پوری طاقت نہیں تھی پوری افرادی قوت بھی نہیں تھی اسلحہ بھی نہیں تھا لیکن حکم ہو گیا فلمہ قتب علیہم القتال جب ان کے اوپر حکم ہو گیا کہ اب تم نے لڑنا ہے قتال فرض ہو گیا اِذَا فَرِقُم مِنْهُمْ اُس وقت ان میں سے ایک گرہ يَقْشَوْنَ النَّاس لوگوں سے ڈرنے لگا کہ خشیت اللہ جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے او اشد خشیہ یا اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگا اللہ اکبر ناظرین اکرام یہ کمزور لوگ کمزور ایمان والے لوگوں کی بات ہے کہ جب قتال کا حکم آیا تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط ایمان اتا فرمایا تھا ان کے اندر تو جذبہ ایمانی کی وجہ سے جذبہ جہاد اور زیادہ بھر گیا وہ تو تیار ہو گئے ہم تو لڑتے ہیں جیسے حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ وہ تیار ہو گئے انہوں نے تقریر کی تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ اکرام سے غضبہ بدر کے موقع پر مشورہ کر رہے تھے حالانکہ مسلمانوں کے افرادی قوت یعنی کفار کے مقابلے میں تین گناہ کم تھی اللہ اکبر تین سو تیرہ اور مقابلہ ایک ہزار سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں کیا کریں جائیں کے نہ جائیں لڑیں کے نہ لڑیں کیا کریں مشورہ ہو رہا ہے جو مہاجرین ہیں وہ تو سارے کے سارے وہ جانشاری کے لئے تیار ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے میں دوبارہ پوچھا لوگوں سے تو حضرت مقداد کھڑے ہوئے انہوں نے ارض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غالباً آپ کا اشارہ جو ہے وہ انسار کی طرف ہے تو آپ نے یہ ارض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب تھے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کی طرح ہم نہیں ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اِذْحَبْ اَنْتَوَا رَبُكَ فَقَاتِ لَا اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ کہ آپ جاؤ اور آپ کا رب جا کے لڑو ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم وہ نہیں ہیں مقداد رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم وہ نہیں ہیں آپ ہمیں حکم فرمائیں ہم آگ میں قود جانے کے لئے تیار ہیں ہم سمندروں میں چھلانگ لگانے کے لئے تیار ہیں آپ ہمیں حکم فرمائیں جہاں آپ حکم فرمائیں گے ہم ٹکرا جانے کے لئے تیار ہیں اہلِ ایمان کو اللہ تعالی نے اس قدر جذبہ اطا فرمایا تھا لیکن اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم کچھ لوگ تھے ان میں سے غالباً یہ اشارہ جو ہے یہ انہی لوگوں کی طرف ہے جو بعد میں منافقین کہلائے اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسِ کا خشیت اللہ اہلِ ایمان تو اس طرح نہیں کرتے مومن جو ہیں وہ تو کبھی اللہ کے بجائے کسی اور سے نہیں ڈرتے اللہ فرماتا ہے کہ یہ درنے لگ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّنْهُمْ میں سے ایک گروہ بن گیا يَخْشَوْنَ النَّاسِ یہ لوگوں سے ڈرتے ہیں ان کی فوج بڑی ہے ان کے پاس تو بڑا اصلاحہ ہے وہ ہم سے بڑا ملک ہیں وہ یوں ہیں وہ فلاں ہیں یہ ہمیشہ منافقین کی صفت رہی يَخْشَوْنَ النَّاسِ وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ خشیت اللہ ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے اوہ شدہ خشیہ یا اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں اللہ اکبر اور پھر کہتے ہیں قَالُوا رَبَّنَا لِمَا قَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالِ اللہ تو نے ہمارے اوپر کیوں کہ تعل فرض کیا یعنی ان کو ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ نہ ہی لڑائی ہوتی نہ ہی لڑنے جاتے یہ منافقین کی صفت کیونکہ اس کی وضاحت قرآن خود کرتا ہے ناظرین کرام تفسیر کا پہلا اصول یہی ہے قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تشریح کر دیتا ہے ان سے مراد کون لوگ ہیں سورہ محمد کی آیت نمبر بیس کے اندر اللہ تعالی نے اس کی وضاحت فرما دی کہ یہ جو لوگوں سے ڈر رہے ہیں اور جن کو موت پڑ رہی ہے جہاد کے نام سے یہ کون لوگ ہیں اللہ تعالی وہاں پہ فرماتا ہے فائدہ انزلت سورة محکمہ وَدُقِرَ فِيهِ الْقِتَالِ سورہ محمد کی آیت نمبر بیس کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب ان کے اوپر کوئی ایک سورت ایسی نازل ہوئی سورہ محکمہ محکم کا مطلب ہوتا ہے جو بالکل صاف صاف واضح حکم اللہ تعالی کی طرف سے آیا وَدُقِرَ فِيهِ الْقِتَالِ اور اس میں ذکر کر دیا گیا قتال کا بھی لڑائی لڑنی ہے رَئِتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ جن کے دلوں میں بیماری یعنی بیماری کیا ہے منافق ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے ان کو آپ دیکھتے ہیں يَنْدُرُونَ إِلَيْكَ نَذْرَ الْمَخْشِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ اللہ اکبر آپ کی طرف یوں دیکھتے ہیں جیسے ان کے اوپر موت کی غشی تاری ہو رہی ہے جہاد کا نام سن کر منافقین کے اوپر یہ غشی تاری ہوتی ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا گزشتہ پرگرام میں بھی ارز کیا کہ منافقین کو پرکھنے کے لیے کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے اس کے لیے سب سے مؤثر جو ذریعہ ہے اور سب سے جو مؤثر عالی ہے ٹول ہے وہ جہاد ہے جہاد سے پتا چلتا ہے کس کے دل میں ایمان ہے اور کس کے دل میں ایمان نہیں مومن تو ہر جب مومن کو جہاد کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ تو سوچتا ہے کہ میں تو چلو شہید ہو جاؤں گا اللہ کے پاس چلا جاؤں گا وہ تو کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میری اصل زندگی تو شہید ہونے کے بعد شروع ہونی ہے لہذا وہ جذبہ شہادت سے سرشار وہ فوراں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے لڑنے کے لیے لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کے اوپر یوں غشی تاری ہوتی جیسے موت پڑ رہی ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رائیت اللہ دینہ فی قلوبہم مرد جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے یا اندرونہ علیہ کا وہ آپ کی طرف یوں دیکھتے ہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یوں دیکھتے ہیں نظر الملقشی علیہم الموت جیسے اس کے اوپر موت کی غشی تاری ہو رہی ہو تو اس کا مطلب ہے یہ وہی لوگ ہیں منافق اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی سورہ محمد کے اندر وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالِ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمارے اوپر کیوں قتال فرض کیا لَوْ لَا خَرْتَنَا إِلَىٰ عَجَلٍ قَرِيب کیوں نہیں تو نے مؤخر کر دیا ایک قریبی مدت تک کے لئے کیوں نہیں مؤخر کر دیا یعنی اس کے دو معنی ہیں ایک تو معنی یہ ہے کہ یہ جو جہاد کا حکم آیا تھا اس کو تھوڑا اور مؤخر کر دیا جاتا لَوْ لَا خَرْتَنَا إِلَىٰ عَجَلٍ قَرِيب اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ کیوں نہیں ہمیں کچھ اور دن زندگی جینے دیا جاتا کیوں نہیں ہمیں اور جینے دیا گیا ہم تھوڑی سی زندگی اور جی لیتے تھوڑی سی اور زندگی گزار لیتے کیوں نہیں ہمیں کچھ اور موج کرنے دی گئی ہمارے اوپر قتال فرض کر دیا ہمارے سارا پروگرام ہمارے ساری عیاشنیاں ختم ہو گئیں تو یہ منافق ہی ایسی بات کر سکتے ہیں اور منافق ہی ایسی بات کرتے ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں کرتا قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا خیال رکھنے والے اس طرح کا تصور رکھنے والے اس طرح کی گفتگو کرنے والے وہ کوئی بھی ہوں وہ دور جدید کے لوگ ہوں یہ دور قدیم کے لوگ ہوں یہ قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اعلان کر دیجئے کہ یہ جہاد سے جو جی چورانے والے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے مطاع الدنیا قلیل سبحان اللہ یہ دنیا کا معاملہ جو ہے دنیا کا ساز و سامان دنیا کا فائدہ یہ بہت ہی تھوڑا ہے تم دنیا کا فائدہ لینے کے لیے جہاد سے جی چورا رہے ہو دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے یہ کہہ رہے ہو کہ ابھی جو ہے جہاد مؤخر کر دیا جاتا یا چند دن ہمیں اور زندگی جو ہے وہ اپنی مرضی سے گزارنے کا موقع دیا جاتا المطاع الدنیا قلیل دنیا کا فائدہ تو بہت ہی تھوڑا ہے یہ تھوڑا ناظرین کے نام دونوں اعتبار سے ہے یہ قلیل دو اعتبار سے ہے ایک تو قلیل ہے وقت کے اعتبار سے کہ بہت جلدی ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے اور یہ کہ یہ قلیل ہے فائدے کے اعتبار سے قوانٹیٹی کے اعتبار سے بھی بہت قلیل ہے اور فائدے کے حصول کے اعتبار سے بہت قلیل ہے کہ اس کے مقابلے میں جنت کی نعمتیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں کا ذکر کر کے سورہ علی مران میں فرمایا کہ قل اعنبیوکم بخیر من ذالکم کہ دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف ہو جائیں ان سب سے بہتر اللہ کے ہاں جنت کی نعمتیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی آپ نے ہمارے دنیا کے مقابلے میں آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسے ہے اور دنیا کا سارا جو کچھ دنیا میں ہے اگر کسی کو سب کچھ مل جائے تو یہ آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے اس کی حیثیت ایسے ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈبوئے اور انگلی ڈبوئے کے واپس لے آئے تو اس انگلی کے ساتھ کتنی نمی آئے گی کتنا پانی اس انگلی کے ساتھ آئے گا وہ جتنا پانی اس انگلی کے ساتھ اس سمندر سے آئے گا باہر تو جو اس پانی کو اس نمی کو جو انگلی کے ساتھ لگی ہے جو نسبت اس کو سمندر کے ساتھ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی نسبت دنیوی فائد کو آخرت کے فائدوں کے ساتھ اللہ حضرت فرمایا قل مطاع الدنیا قلیل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیئے کہ دنیا کا فائدہ تو بہت تھوڑا وَلَآخِرَتُ خَيْرٌ آخرت بہتر ہے آخرت بھلائی ہے آخرت ہی بہترین ہے لِمَنِ اتَّقَا ہر اس شخص کے لئے آخرت بہتر ہے یعنی ظاہر ہے کافروں کے لئے تو آخرت بہتر نہیں ہے وہ تو آخرت میں جائیں گے تو تو پکڑے جائیں گے جہنم میں جائیں گے ان کو تو دنیا کا فائدہ ہے آخرت میں وہ پکڑے جائیں گے متقیوں کے لیے آخرت بہتر ہے ہر اس شخص کے لیے آخرت بہتر ہے جس نے دنیا کی زندگی تقوی کے اصول پر گزاری جس نے بھی تقوی اختیار کیا اس کے لیے آخرت بہتر ہے اور تقوی کیا ہے ہر لمحہ اللہ کی نرازگی سے بچنے کی تڑپ اور ہر لمحہ اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کی تڑپ جس نے اس تڑپ کے مطابق اس ترجیحی نکتے کے مطابق زندگی گزاری ہر لمحہ وہ یہ سوچتا رہا کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی نرازگی کا باعث بن سکتا ہے اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی رضا مندی کا باعث بن سکتا ہے جس نے اس ترجیحی نکتے پر زندگی گزاری اس کو ترجیح بنا کے زندگی گزاری اس اصول پر زندگی گزاری وہ متقی ہے فرمایا آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جس نے اس طرح زندگی گزاری وہ ہے اللہ کی نرازگی سے بچتے ہوئے اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرتے ہوئے اس کو اللہ تعالی قیامت والے دن جو عجر عطا فرمائے وہ دنیا ومافیہ سے بہتر ہوگا وگرنہ جو کافر ہیں ان کے لیے تو دنیا کا ساز و سامان ہے آخرت میں تو وہ پکڑے جائیں گے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کافروں کا دنیا میں جو دندناتے پھرنا ہے یہ آپ کو کسی دھوکے میں ممتلا نہ کریں یہ چند دن کا ان کے پاس فائدہ ہے تھوڑا سا فائدہ ہے جو ہی انہوں نے دنیا سے جانا ہے ان کا ٹھکانا تو جہنم ہے اس سے برا ٹکانا اور کوئی نہیں اللہ تعالی معاف فرمائے تو کافروں کے لیے تو دنیا ہی بہتر ہے کہ وہ چند دن کو محلت ان کو ملی بھی ہے اللہ فرماتا ہے میں ان کو محلت دیتا ہوں اور میری منشوبہ بندی بڑی ہی سخت اور مضبوط منشوبہ بندی ہے فرمایا کہ آخرت ان کے لیے بہتر ہے لیمان اتقا جن کو اللہ تعالی نے تقوے کی زندگی عطا فرمائی ہے جو اللہ کی نرازگی سے بچ کر اور اللہ کی رضا مندی کے حصول میں زندگی گزارتیں ان کے لیے آخرت بہتر ہے وَلَا تُدْلَمُونَ فَطِيلَ اور تم فطیل کے مطابق برابر بھی ظلم نہیں کیا جاؤگے فطیل ناظرین کرام پہلے بھی ذکر ہوا اللہ کریم نے یہ ایسی تشبیحات ارشاد فرمائی ہیں یعنی ذرہ بھر ظلم نہیں کیا جاؤگے کچھ بھی ظلم نہیں کیا جاؤگا فطیل اصل میں اس دھاگے کو کہتے ہیں جو خجور کی گکھلی کے ایک طرف کٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو دھاگا ہوتا یعنی چونکہ عرب جو ہیں وہ اس سے بہت معنوس تھے اور ان کو بہت معلوم تھا خجور ان کی خوراک تھی لہذا اللہ کریم نے نقیر کی کا ذکر بھی یہاں پہ کیا ہے بلکل ذرہ بھر یعنی بلکل بہت تھوڑا تھوڑی مقدار ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالی نے نقیر اور فطیل کا ذکر کیا ہے نقیر اسی خجور کی گکھلی کے پیچھے جو ایک طرف کٹ ہوتا ہے دوسری طرف پلین ہوتا ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سا نشان ہوتا ہے جس کو جیسے چونچ ماری ہوئی اچڑیا نے تو اس نشان کو نقیر کہتے ہیں اور یہ جو کٹ ہوتا ہے ایک طرف خجور کی گکھلی کا اس کے اندر ایک باریک سا دھاگا ہوتا ہے بلکل پتلا سا اس دھاگے کو فطیل کہتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے فطیلہ تم جو ہے اس دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جاؤ گے قیامت والے دن اس لیے کہ آخرت بہتر ان کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں زندگی آخرت کے لیے گزاری ہو جنہوں نے دنیا میں زندگی دنیا کے لیے گزاری ہے ان کے لیے تو آخرت بہتر نہیں ہوگی ان کے اوپر ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور ظلم نہیں کیا جائے گا ولا تزلمونا فطیلہ ایک خجور کے گھٹھلی کے اندر جو کٹ کے اندر دھاگا ہوتا ہے اس کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا یعنی ذرہ بھر ظلم نہیں کیا جائے گا ناظرین کرام اللہ تعالی ہمیں دنیا کی زندگی یہ چند سانس جو اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس احساس کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر لمحہ اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہیں اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں تاکہ ہماری آخرت ہر اعتبار سے ہمارے لئے بہتر ہو جائے اسی دعا کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ